بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو جس کرنے پر نظر آرہی ہے قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلکس ایم ٹی ای نوشیرہ میں فری نرسنگ اسیسٹنٹ کی ہاؤس سرٹیفیکیٹ رننگ پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اس کے لئے اپلائی کرنے کا طریقہ کار اور اہل جو آپ کے اہلیت ہے اور اس کا انٹرویو ڈیٹ کیا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا سوڑے کو سکرنے کرنے انٹر لیکنے اگر میری چینل پہ نہیں ہے تو سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلکہ ایک ایک ایسیم کلک کیجئے تاکہ سرہ کینین اپڈیٹ آپ کو بلاتے ہیں رہے پہنچے بڑا وقت اپلائی کرتے رہیں یہ نرسنگ اسیسٹنٹ انہا ہاؤس سٹیفیکیٹ کے عطین ٹرنی پرگرام ہے اور اس کے لئے جو سیرے نمبر ہے یہ ایک nursing assistant ہے اور admission requirement um application must meet on for the following requirement to take admission metric with the 55 percent pass کیا ہے minimum اور ffac 50 percent یا ffac 50 percent یا metric اور complete any nursing courses from every and c reorganize institute آپ نے lhe or lhe or lhe or lhe or pnab bocm جو ایٹی سی وغیرہ کیا ہو یا ایفی سی ایفی نہیں بھی ہو تیر یہ کورس بھی کیا ہو تو پھر بھی چلے گا مست بھی فیسیکلی کے پیوی بل آف دا پرفارمنگ ڈیوٹی سچ ایز بین بینڈنگ بینڈنگ لیفٹنگ اینڈ گرائنگ ہیوینگ ابجک ایٹی سی اور اس کے لیے ایڈ لیمٹ جو ہے آہ پینتیس سی ایر تک ہے ہین میں نور بہت ہے ہونے یرا جاétی سی ایڈ لسی ایڈ لیم پینتیس سی ایم پینتیس ستی پیpflichtی ہیں اری سی 10 ، اپ کو پڑی مانت آریست د زیدھ�이 پان ر platser ہر مانتباوں و کیری پانر پڑی مانت کی د Jenna nursing initially six months and 15 per month during last six months of the training period interview date اس کا جو ہے 10 سے لے کر گیارہ فروری 2023 ہے اور اپلائی کرنے کا جو طریقہ کا ہے free cost from nursing direct trade office میں download from officially website آپ فرم download کر سکتے ہیں www.nmcn.edu.pk اور آپ application کے ساتھ اپنی passport size picture اپنی documents in a ck اور اس کے لیے آپ کو through register postal email اور یا courier service hospital director medical teaching institute md and share a is address پہ آپ کو send کرنا ہوگا تو یہ مرمبہ تو انشاءاللہ دوبارہ سارے جوپ گوڑی کو ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے جازت چاہتا ہوں اللہ حافظ